بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس یہ اس ترتیب میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی چنانچہ آپ دیکھئے کہ جو صورتیں ایسی ہیں کہ جو شروع میں نازل ہوئیں ان میں سے ساری وہ نہیں ہیں بلکہ اکثر وہ نہیں ہیں شروع میں آپ کو نظر آئیں گے ہم قرآن کی ایک نئی ترتیب کو دیکھتے ہیں جیسا کہ کسی بھی مصف میں براہم اللہ حظہ کریں گے خواتین و حضرات قرآن مجید کی یہ تاریخ عام طور سے حدیث اور مختلف تاریخی روایات سے بیان کی جاتی رہی ہے اور یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ قرآن مجید اصل میں فائنل تب ہوا جب حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے صورتوں کی جو ترتیب تھی اس کو مقرر کیا یہ جمہور کا مذہب ہے یہ اکثریت کا مذہب ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے وقت مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا تاہم ایک جگہ پہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں یہ ضرور کیا کہ دو گواہوں کی مدد سے قرآن مجید کو انہوں نے مرتب کیا اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اسی قرآن کی مختلف نکلیں کروا کے اس کی کاپیز بنا کے پورے پورے کنگڈم میں پھیلا دی خواتین اندرات جس طرح سے یہ تاریخ بیان ہوئی ہے اس کی بہت سارے تفصیلات ہیں جو میں سب بیان نہیں کر رہا اور بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں ان تفصیلات پر جو وارد ہوتے ہیں اس کا موقع کسی اور وقت ہم اٹھائے رکھتے ہیں لیکن یہاں توجہ اس بات پر دلانی ہے کہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ استاذ حمید الدین فراہی نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے اپنی اس ترتیب اور اپنی اس جمع ترتیب کی جو تاریخ ہے یعنی اس کی جو ارینجمنٹ ہے اسر نو ارینجمنٹ ہے اس کو خود بیان کیا ہے اور خود بیان کر کے مکی دور ہی میں جس سورہ میں اس کو بیان کیا سورہ قیامہ یہ پوری سکیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکارہ کر دی تاکہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی مبتلا نہ ہو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا سکیم ہے وہ کیا میتھڈالوجی ہے جس کو اختیار کیا جائے گا قرآن مجید کو جمع کرنے میں اور ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہی اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کو قسطوں میں نازل کیا گیا اکسات میں نازل کیا گیا اور اس پہلو سے یہ ضروری تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ ان اکسات کو پھر کیسے جمع کیا جائے گا استاذ فراہی نے سورہ قیامہ کی جن آیات کا حوالہ دیا ہے سورہ آیات سولہ سے انیس ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں ان کا سادہ جو ربی مطن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کو یعنی پورے قرآن مجید کو جل پالینے کے لیے اپنی زبان تیز نہ چلائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مرتب کریں اور پھر اس کی قرآن کریں پھر ہم اس کی نئی جو قرآن کی جائے گی آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے پھر ہم میں اگر غزولت پیش آئے گی کسی بات کی توضیح کرنے کی تفصیل کرنے کی تو وہ بھی ہم اس قرآن میں کر دیں گے تو خواتین وزرات استاذ فراہی نے اس بات کو شد و مجد سے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل کیفت تھی جو ان پر تاریخ رہتی تھی جس کے عوشکار رہتے تھے اور وہ ایک پریشانی کی کیفت پر رہتے تھے کہ ان کو قرآن مجید جل سارے کا سارا مل جائے اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو نفسیات کا فرما ہے وہ خود قرآن نے بھی بیان کیا وہ بلکل فطری بھی ہے قرآن ایک سرچشمہ ہدایت تھا اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی جو قوم ہے وہ ایمان لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پر تسلی دیوی بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے ہدایت کو مانتا ہے نہیں مانتا ایمان لاتا ہے نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَقْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ یہ آپ نہیں اس میں کوئی قردار ادا کر ستے گے لازمان کسی کو ہدایت دے دیں گے یہ خدا ونتالہ ہی ہیں جو کسی کو ہدایت دیتے ہیں اسی طریقے سے قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہر وقت مختلف وقات میں قرآن نازل ہو جاتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ یکمش نازل ہو جائے چنانچہ یہ اتراز قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کفار کا اور اس کو الفاظ بیان دیے گئے ہیں کہ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدًا ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک ہی مرتبہ اس کو آپ نازل کرتے تھے یہ مختلف وقات میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی وہ چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چاہتے تھے کہ وہ تشفی بخص جواب دیں اور پھر ایک فطری سی بات ہے کہ ایک ذمہ داری تھی جو ان پر آیت کی گئی تھی کہ وہ قرآن مجید کو پہنچائیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر یہ چیز تاریر رہتی تھی کہ وہ جلد پورا قرآن پا لیں اور اس کو پانے کے بعد پھر اس کی ظاہرے کے اپنی مدائزی بھی سبق دوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کی جو صحابہ ہیں وہ اس کو دور تک پہنچانے میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے یہ وہ آیات ہیں سورہ قیامہ کی جو سادہ طریقے پہ استاذ فراہی کے نزدیک قرآن مجید کی پوری سکیم بیان کرتی ہیں اور چونکہ خواتین و ذرات یہ وہ سکیم ہے جو بلکل شروع میں آوائل ہی میں سورہ قیامہ میں جب بتائی گئی ہے سورہ قیامہ مکی صورتوں میں سے ہے تو گویا ایک کوئی تسلی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ قرآن مجید کی جو سکیم ہے جمع ترتیب کی اس کی جو کلیکشن کی اور ترتیب ہے جو سکیم پوری ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہ خدا کا کلام ہے اور خدا ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طریقے پر اس کو نازل کرے گا اس سلسلے مخادرین از راہ جو عام طور سے اس آیت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا جس وقت ہوتا تو ان کے اوپر ایک استراب کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں اور وہ تیز تیز اپنی زبان چلاتے تاکہ اس موقع کی وحی کو اپنے ہاں جمع کر لیں سینے میں اور اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ کہا کہ بھئی دیکھیں آپ یہ کام نہ کیجئے آپ قرآن نہیں بھولیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے یہ اس کی عام تعویل پیان کی جاتی ہے میں ہر اصلاح اس کو اوور سمپل فائر کر دیا آپ چاہیں گے تو زیادہ تفصیل سے اس موضوع پہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بنیادی فرق ہے استاذ فراہی کی تفسیر میں اور عام تفسیر میں وہ یہ ہے استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگزائیٹی کی پریشانی کی یہ ایک مستقل کیفیت تھی یہ ان پر ہر وقت تاری رہتی تھی جبکہ عام تعویل کے مطابق یہ نزول جب بھی نزول ہوتا ہے قرآن کا جب بھی وہی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز یاد کرنے کے لیے اس کو جلد پاتے ہیں کہ اس موقع پہ وہ بھول نہ جائیں اس کو اپنے ہاں جمع کرنے یا اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرنے کی تگوضہ کرتے اور اس پہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تصلی دی ہے تو استاذ فراہی نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بہت محدود مطلب ہے ان آیات کا اور یہ اصل میں بھی مراد نہیں ہے اصل میں پورے کی پورے قرآن کی جو مجبوری تنزیل ہے اس کا نازل ہونا ہے یہ اس پر کومنٹ ہے نہ کہ ایک وقتی کومنٹ جب قرآن نازل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیاق ہے اس سورہ کا یہ پورے قرآن سے ہم اہانگ ہے قرآن مجید کے مختلف مواقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جیسے مثال کے طور پر سورہ اتہا میں یہ ہے کہ آپ اس قرآن مجید کو یعنی یہاں پہ براہ پورا قرآن نہ کہے وہ حصہ پانا جو کسی موقع پہ نازل ہوا آپ اس قرآن مجید کو پانے کے لئے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اس کی مجبوری وہی جو ہے وہ مکمل ہو جائے اس لیے کہ یہ خدا کی تقسیم اور ترتیب ہے اور خدا کی حکمت ہے جس پہ یہ نازل ہوگا اور یہ جو آیت اس سے پہلے سورہ فرقان کی میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھی تھی جس میں کفار کا اتراز بھی نکل ہوا ہے اس میں بھی دیکھئے آگے جاکے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یعنی کفار اتراز یہ کرتے تھے لولا نزل علیہ القرآن علیہ جملتوں واحدہ لولا نزل لولا نزل القرآن جملتوں واحدہ کی قرآن اکٹھا کے انہیں نازل کیا کیا گیا اس کا جواب یہ دیا گیا قَذَالِكَ لِنُسَبْبِتَ بِهِ فُعَادَتْ یہ اسی طرح آئیستہ آئیستہ ترتیب سے نازل ہوگا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں قدم جمائیں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یک مشت آپ کو دے دیا جاتا تو آپ اس کا تحمل نہ کر سکتے لوگوں کی تربیت نہ کر سکتے خود بھی اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکتے اس وجہ سے آپ کو سبر کی تلقیم کی گئی بہت سارے مواقع پہ اور یہ کہا گیا سَنُقْ لِعُقَ فَلَا تَنْسَا کہ آپ کو یہ پڑھا دیا جائے گا اور آپ بھولیں گے نہیں اسی طرح سے کہا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں کیونکہ یہ خدا اپنے اوپر اس کو ذمہ داری کے طور پر سمجھتے ہیں خدا کا نام ہے وہ ہی متقن طریقے سے اور بالکل ایک محفوظ طریقے سے یہ آپ کو دے دیں گے اور یہ خواتی نظرات وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے جو ہمیں منتقل بھی ہوئی ہے خود قرآن نے بھی بیان کی ہے گویا کہ قرآن مجید کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئی اسی اسٹیبلش تاریخ کو جو وہ بیان کرتا ہے استاذ فراہی کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دور ہی میں اس کی جمع ترتی مکمل ہوگی تھی اس لیے دیکھئے آیت یہ کہتی ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے اوپر ہے اس قرآن یہ جو پھیلاوا قرآن ہے جو اس کی مختلف قسطیں ہوگئی ہیں اس کو ایک مرتبہ یقجہ کرنا اور پھر اس کو پڑھ کے سنانا اور یہ کہا گیا کہ اب جب ہم اس کو دوبارہ پڑھ کے سنائیں گے تو اب آپ نے اس کی جو نئی ترتیب ہے نئی قرآت ہے اس کی پیروی کرنی ہے جو پچھلی قرآت ہے جبکہ وہ نازل ہو رہا تھا اس کو کافی چھوڑ دینا ہے تو یہ ایک نئی ترتیب سے آپ کو دے دیا گیا تو استاذ فراہی کہتے ہیں کہ یہ آیات اس کی بتقاضی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا گیا کہ آپ نے نئی ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو لازمان چونکہ آپ کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ آپ نے قرآن پہنچانا ہے بللغ ما انزلہ علیہ کا مررب کا کے تحت ہے نبی پہنچاؤ جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہے تو اس کے تحت اس نئی ترتیب سے آپ نے لازمان امت کو آگاہ کر دیا گیا ہوگا اور اسی طریقے سے یہ وعدہ جو قرآن مجید نے یہ کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لازمان پورا ہوا ہوگا ورنہ تو اس پائدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جب پورا ہوا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی ترتیب کو پھر سامنے رکھ کے امت کی بھی تعلیم کی ہوگی اور اس سے آگاہ بھی کیا ہوگا سو اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی جو یہ آیتیں ہیں یہ نزول قرآن اس کی ترتیب اور اس کی جمع کی ایک پوری پورا سیکنس بیان کر رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو گواہوں کی مدد سے کسی طرح سے فائنلائز ہوا تھا رکھے ہوئے ٹیکسٹ میں یا حضرت عثمان کے زمانے میں جب اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے پھر اس طرح نو اس کی کاپیز بنائیں جو حضرت بغر نسخہ تھا اور پھیلایا جس کے نتیجے میں معاملہ بہتر ہوا یا ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہوا بھی کہ نہیں اور صورتوں کی ترتیب کے بارے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے حضرت عثمان کے زمانے میں سر انجام پائی تھی یہ بات ضرور ہے کہ صورتوں کے اندر جو آیات کی ترتیب ہے وہ تو توقیفی ہے یعنی خدا کی طرف سے ہے لیکن خود صورتوں کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہیں کہ پہلے فاتحہ ہے پھر بقرہ ہے پھر آل عمران ہے پھر نساء یا مائدہ ہے اس طرح کر کے یہ اس کے بارے میں جو اکثریت کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود صحابہ کا اشتہاد تھا لیکن قرآن مجید اس سے بلکل برقس یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن مجید اس کی جو پوری کی پوری نئی ترتیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ پڑھ کے سنائیں گے ظاہر قرآن پڑھ کے سنایا گیا تھا آپ نے بھی پڑھ ہی کے آگے منتقل کیا تو نئی ترتیب ہے جو پڑھ کے سنائی گئی صحابہ نے اس کو قبول کیا اور اس کو قبول شدہ اس قرآن کو پھر آگے بیان کیا اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس کی کیا نویتی ظاہر ہے وہ پھر ایک بحث ہے کہ صحابہ اکرام کے اجماع سے منتقل ہوا ان کی ایک بہت کثیر تعداد نے اس کو زمانی یاد کیا مختلف حصنوں کو یاد کیا پورے قرآن کو بھی یاد کیا اور پھر امت کو منتقل کیا اور یہ سلسلہ ان کے زمانے سے شروع ہوا ہوا ہے اب بھی جاری اثاری ہے یہ تفصیل اس تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کا مقصر یہ تھا کہ استاذ فراہی نے جو ایک غیر معمولی طریقے پر یہ بات بیان کی ہے اور پہلی مرتبہ امت کے علماء کو بھی متوجہ کیا ہے کہ دیکھئے قرآن اپنی تحریخ خود بیان کر رہا ہے قرآن کی تحریخ کو جاننے کے لیے کسی خارج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کچھ خارج میں بیان ہوا ہے تو اس کو خود اس قرآن کی تاریخ جو خود قرآن بیان کر رہا ہے اس کے تابع ہونا چاہیے اس کے تحت ہونا چاہیے نہ کہ اس سے الگ کوئی کہانی وہ بتائے جیسا کہ ہمارے ہاں بتایا گیا ہے خواتین ادرات اسی طرح سے اس اسٹیبلش تاریخ کو بیان کرنے کے بعد استاذ فراہی نے بتایا کہ دیکھئے ہمارے ہاں جو ہسٹریہ میں ویسے ملتی ہے آہاد کی شکل میں یا آئسولیٹ رپورٹ کی شکل میں وہ بھی اسی قرآن کی بیان کیوئی تاریخ کو موقع کر رہی ہے چنانچہ ہمارے یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن عمیر نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو انسٹرکٹ کرتے ہوئے کہ یہ فلاں آیات ہیں ان کو فلاں سورہ میں آپ رکھ دیجئے آپ پوری کی پوری جو صورتیں ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں مختلف نمازوں میں اور مختلف اور اوقات میں آپ قرآن مجید کے انسٹرکٹرز آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے لوگ جو دین قبول کرتے ہیں ان کو آپ بقاعدہ طور پر ان کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیے ان کو قرآن سکھائیے پھر یہ دیکھئے کہ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جو آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا اس میں دو مرتبہ قرآن کا دورہ ہوا اور یہ آپ نے اعتقاف کے موقع پہ کیا اور ہوا اعتقاف جو آخری تھا وہ بھی بیس دن کا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو وہ نئی ترتیب سے قرآن پڑھ کے سنایا اور ایک مرتبہ جبریل نے اس نئی ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنایا تاکہ اچھی طرح سے اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر اس کو آگے منتقل کیا جائے پھر یہ بھی استاذ فراہی نے بیان کیا کہ یہاں جو آیتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں ان کے اندر جو آخری آیت ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے گی کوئی وضاحت ہوگی کوئی سوال ہوگا اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں قرآنی میں دے دوں گا تو انہا علینا بیانہ سے یہاں مرادی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس میں کوئی اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دوں اور استاذ فراہی ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے قرآن کو دیکھئے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ بعض دفعہ کچھ آیات کا سلسلہ نازل ہوا اور اس کے بعد پھر ایک توضیحی آیت نازل ہی کوئی سوال پیدا ہوا اس سوال کی توضیح یہ تشریح کی گئی اور پھر یہ اس طرح کی آیتیں آتی ہیں درج ہوتی ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کرتا ہے اور یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو ان سور قیامہ کی آیات میں ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا کہ میرے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی چیز کی تشریح کرنا بیان کرنا تو آیتِ تبعین ان کو ہم کہتے ہیں تبعین کا مطلب ہے واضح کرنا تو یہ آیتِ تبعین قَزَالِقَ يُبَيِّنُ اللَّهُ جگہ جگہ پہ آتی ہے آپ جب بھی قرآن کو پڑھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف وقعات میں کسی حکم کی شرعہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تاکہ وہ اس سور قیامہ کے اندر جو سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا کے الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ دیکھیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے باتوں کی توضیح کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے وعدہ کے کر رکھا ہے تو یہ خاتین اندرات آپ کے سامنے ایک رخ پیش کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ ہمیں قرآن مجید کی تاریخ کے بارے میں خود قرآن مجید ہی نے متنبع کیا ہے اور یہ بتایا ہے اور ظاہر ہے بتانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی اس بھاری ذمہ داری کی نتیجے میں آپ کے اوپر بہت بوجھ تھا آپ بہت انکشس ہوتے آپ بہت پریشان رہتے اس پریشانی میں آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس میں مجھے ایک لحاظ سے اس کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی ذمہ دار ہوں کہ میری پوری قوم ہے وہ امان لے کے آئے یہ مجموعی طور پر آپ کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر کی طرح تھا اور یہ دیکھئے قرآن نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ انکریب آپ کے بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں وہاں تو اگر چاہیے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو کہ قرآن کو پہنچانے کا بوجھ ہے وہ آپ کے آیت کرنے والے ہیں لیکن یہ بالبداحت واضح ہے آبیس ہے یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی اس کے نتیجے میں جو ایک عمومی دوئیہ آپ کا پریشانی کا تھا اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی یہ تسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور مواقع پہ بھی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے سادر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شفی کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی تاکہ وہ پریشان نہ ہو یہی قرآن مجید کے بارے میں کی اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود بتا دیا کہ اب یہ ایک نئی ترتیب سے پرتب کیا جائے گا اور اس نئی ترتیب سے اللہ تعالیٰ پڑھیں گے پڑھ کے سنائیں گے جبریل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے پھر اسی طرح سے اس نئی ترتیب کو آگے منتقل کرنا ہے خواتین و ذرات اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں یہ ایک صحیح کی جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو نزولی ترتیب ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا اس کو کسی طرح سے ہم جمع کریں اس کو کسی طرح سے حاصل کریں اور قرآن کو اس اپنی پرانی ترتیب پہلی ترتیب تھی اس کو ہم نزولی ترتیب کہتے ہیں اس میں ہم مرتب کریں تاکہ شاید اس سے ہمیں یہ کوئی مزید سراغ مل سکے کہ قرآن جو ہے وہ کن حالات کے حوالے سے نازل ہوا سو یہ قرآن مجید کے بارے میں ایک ایسی عبس یا ایک ایسی لاحاصل صحیح ہے یا ایفرٹ ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں ایک نئی ترتیب سے قرآن دے دیا اور وہ قطعی ترتیب ہے تو ہمیں اصل میں اسی ترتیب ہی سے قرآنیں بھی کوئی سمجھنا ہے اگر ہم نزولی ترتیب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اول تو وہ ہمیں ملنی سکتی اس لیے کہ وہ خارج سے اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اصل کوئی ضرورت بھی نہیں ہے نزولی ترتیب کی ضرورت تھی جب وہ نازل ہو رہا تھا اب جس ترتیب میں وہ ہے وہ وہ ہے جس کی امت کو ضرورت ہے جس کی قرآن اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت ایک نئی قرآن کی اللہ تعالی نے اگر ایک نئی ترتیب سے ہمیں دیا تو لازم ان اس میں کوئی حکمت ہوگی اسی حکمت کو ہمیں سمجھنے کے لیے چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید پر غور و خوض کرتے رہیں اس کی ترتیب پر غور و خوض کرتے رہیں یہ بتائیں کہ چونکہ یہ خدا کی دیوی ترتیب ہے تو یہ حکمت سے اور وزدم سے خالی نہیں ہو سکتی اور یہ ہم کسی اور موقع پر اس بات کو تفصیل سے بیان بھی کر چکے ہیں کہ اس کی یہ جو ترتیب ہے یہ بہت معنی قیز ہے اس کے اندر سات چپٹرز ہیں ان چپٹرز کے اندر جو صورتیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں وہ پیرز کی شکل میں ہیں یہ ایک طہرہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے ہو جائیں غور کریں اور جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے اس کے دلائل سے اس کو سٹاڈی کریں میں نے ارس کیا کہ سور قیامہ کی تفسیر استاذ حمید الدین فراہی نے لکھی ہے اور وہ عربی میں موجود ہے اصل میں جو انہوں نے لکھی لیکن اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے ان کے اپنے شاگرد عزیز حمید حسن اصلاحی کے کلم سے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ ان کا جو اصل نکتہ نظر ہے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ وہاں سے آپ اخذ کریں اور اس کے بعد اس نکتہ نظر کو بھی ضرور پڑھیں جو عام طور سے قرآن مجید کے نزول اور اس کی جمعہ ترتیب کے بارے بیان کیا جاتا ہے دونوں کے دلائل کا تقابل کیجئے اور آپ کے اپنا ذہن دونوں میں سے جن دلائل پر مطمئن ہو ان کو اس کو ضرور اختیار کیجئے اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات